بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کسٹنس دیکھیں گے کرنڈ افیر کے کرنڈ افیر کا ایک رول ہوتا ہے کہ آپ پچھلے تین سال کے اگر کرنڈ افیر آپ کے اچھے سے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کے کرنڈ افیر میں مارکس لینے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ابھی جو ٹیسٹ ہونے جا رہی ہے آئی بی ایکی اس میں تقریبا سیلیبس میں پندرہ کسٹنس لکھے ہوئے کرنڈ افیر کے تو آئیے چلی آج کے امپورٹنڈ کوسٹنس دیکھتے ہیں جو کہ ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں کہ پوچھے جائیں گے تو آئیے چلی آج کے کوسٹن دیکھتے ہیں سب سے پہلا آج ہمارا کوسٹن ہے what is the current attorney journal of پاکستان پاکستان کا موجود attorney journal کون سا ہے تو اس کا صحیح option ہے option c منصور عثمان آوان اگلا کوسٹن ہے جو کہ بہت ہی main کوسٹن ہے جو کہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ بھی 2022 کا ہی کوئی issue ہے تو رشیہ invaded Ukraine on رشیہ نے Ukraine پر کب حملہ کیا تھا تو اس کا صحیح option ہے option b 22 february 2022 22 february 2022 میں رشیہ نے Ukraine پر حملہ کیا تھا کچھ اور current affair کے questions اسی question میں دیکھ لیتے ہیں کہ رشیہ کا capital کیا ہے وہ ہے موسکو اور Ukraine کا capital کیا ہے وہ ہے کیو اور رشیہ کا president کون ہے current وہ ہے ولاد میر پیوٹن اور Ukraine کا president کون ہے وہ ہے ولاد میر زیلنس کے اگلا کوسٹن ہے when no confidence motion against عمران خان took place عمران خان کے خلاف جو recently no confidence motion ہوا تھا جس کے ثروع انہیں prime minister کی seat سے اتارا گیا تھا وہ اصل میں ہوا کب تھا یہ بھی ایک current affair کا important question ہے دو کہ ہر test میں expect کر سکتے ہیں تو اس کا صحیح option ہے option c 10th April 2022 10 April 2022 کو ہوا تھا opposition parties نے جو ایک alliance بنا لیا تھا جس میں نواز لیگ تھی زرداری عاصف زرداری تھا اور مولانا فضل رحمانی انہوں نے ملکل ایک alliance بنایا تھا اور پھر نو confidence motion against عمران خان ہوا تھا جس میں ان کے خلاف 174 وانٹ پڑے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے اتارا گیا اگلا question ہے who is newly appointed dg ispr of پاکستان army پاکستان کی جو آرمی ہے اس میں new dg ispr جو appoint ہوا ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا صحیح option ہے option c major general احمد شریف چودری ispr کا فل فاہم ہے inter services public relations اگلا question ہے newly added district in sindh is sindh میں اب جو نیا district ایک ایڈ کیا گیا ہے وہ کونسا ہے یہ بہت ہی important سوال ہے یہ تو ضرور پوچھا جائے گا کیونکہ یہ ایک important development ہے sindh میں اور پاکستان میں بھی تو اس کا صحیح option ہے option c کیاماری کیاماری newly added district ہے ان sindh میں ایک اور question آ جاتا ہے کہ sindh میں district نہیں ہے تو sindh میں 30 district ہو گئے ہیں پہلے 29 تھے اب کیاماری کو ویسٹ کراچی سے split کر کے ایک الگ سا district بنا دیا گیا تو اس وجہ سے اب sindh میں 30 district ہے اگلا question ہے وہ is current chief of army staff پاکستان پاکستان کا ابھی موجودہ chief of army staff کونسا ہے تو اس کا صحیح option ہے option d جنرل اے اسالا روان میرا کون جو کہ تین سال کے لیے پوائنٹ ہوا ہے دوہزار بیس میں انہوں نے چارج سمجھ لیا ہے دوہزار تئیس میں یہ ان کا tenure ختم ہو جائے گا ایک اور question آ جاتا ہے کہ سارک کا سیکریٹری جنرل کا total tenure کتنا ہوتا ہے مطلب وہ کتنے سال جو ہے وہ اپنی position پہ رہ سکتا ہے تو وہ ہے تین سال سارک بڑی تھی 1985 میں اس کے آٹھ ممبر countries ہیں current joint country ہے افغادستان جس نے 2007 میں جوائن کیا تھا مقایا آٹھ countries ہے اور 9 اس کے observing states ہیں اس کا جو ہے ہیڈ چیف جسٹس آف پاکستان اس پاکستان کا current چیف جسٹس کون سا ہے تو اس کا صحیح option ہے option b عمرتہ بندی آل اگلا question ہے پکچر آف which personality is on the 75 روپیز note issued by state bank پاکستان پاکستان کی جو state bank ہے اس نے 75 روپے کا note issue کیا ہے اس پر کس فیمس personality پکچر لگی ہوئی ہے تو اس کا صحیح option ہے option d all of the above اوپر جو بھی option ہے ان ساروں کی پکچر 75 روپے کے note پر لگی ہوئی محمد علی جنہ فاطمہ جنہ علامہ اقبال سر سید احمد خان ان چاروں کی پکچر 75 روپے 75 روپے کا note جو ہے وہ ceremonial دیا تھا اگلا chairman of cpik is یہ ایسے question ہے جو انڈر ریٹیڈ question ہے جو کہ ہم چاہ کر بھی ہمارے نظروں کے سامنے نہیں گزرتے تو ہم نہیں پڑھ سکتے لیکن ٹیس میں جب ہم ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اس باجوا جو کہ چیئرمین ہے cpik جس کا فول فارم ہے چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور اگلا question ہے former governor of سندh واز سندh کا former governor کون تھا جو گزر گیا تو اس کا صحیح option ہے option b عمران اسماعیل پاکستان تاریک اور سندh کامران ٹیسوری اگلا question ہے number of prime ministers of Pakistan till 2022 2022 تک پاکستان میں کتنے prime minister آئے پاکستان کے history میں تو اس کا صحیح option ہے option c 23 23 اب اس کو اس سال سے ریلیٹ کر کے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ 2023 چل رہا ہے اور پاکستان کا 23 وزیر اعظم جو ہے وہ سرور اور ایک اور کوشتن آجاتا ہے کہ کون سے وزیر اعظم تھے پاکستان کے تو وہ تھے نائن پرائم منسٹر پاکستان ایک اور کوشتن آجاتا ہے کہ کون سے پرائم منسٹر نون پارٹی بیسٹ الیکشن سے الیکٹ نومینیٹ ہوئے تھے مطلب الیکشن کوئی نہیں ہوئی تھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا تھا مگر وہ پرائم منسٹر نومینیٹ کر دیا گئے تھے جن کو جنرل زیا الحق نے نومینیٹ کیا تھا پرائم منسٹر نائن ایٹی فائی میں آج کا لاست امارا کوشتن ہے کشمیر بلیک ڈے ہم کب ابزور کرتے ہیں کب بلیک ڈے آف کشمیر ایک اور کوشتن آجاتا ہے کہ پاکستان کی کشمیر اور انڈیا کے بیچ میں جو لائن ہے اسے ہم کہتے ہیں لائن آف کنٹرول یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ نیوز دیکھتے ہیں اور ڈیلی دیکھتے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات بتا ہوگا کہ ملک میں کون کون سے اور انٹرنیشنل لیویل پر کون کون سے ایمپورٹن ایوینٹس ہوئے تھے تو میں اکثر کر کے نیوز دیکھتا ہوں تو مجھے میرے حساب سے جو ایمپورٹن لگے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے بہت ہی کام آئیں گے یہ کوشتن پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ انڈرنیشنل کے قسطن پندرہ قسطن آ سکتے ہیں یہ ٹیسٹ میں تو کوشش کریں ان چیزوں کو ڈاؤن کریں اچھے سے پڑھیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ